تم پیسہ کیوں گمار رہے ہو؟ تاکہ اس لیے کہ میں فسیلیٹی کر سکوں اپنے آپ کو چیزوں سے پہنے چیزیں کیوں لے رہے ہو؟ وہ چیزیں میں اس لے رہے ہوں تاکہ میں سسٹم کے اندر جو ہے سروائیو کر سکوں تم شناکت کیوں منا رہے ہو؟ تاکہ میرا ایک پہچان ہو میرا معاشرہ میں ایک نام ہو ایک سسٹم ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ساری گھونتے میرنمکس کا سب جواب پہتا ہے کہ میں یہ سب اس لیے کروں تاکہ مجھے سکون گل تو وہ بولا جب میں سکون سے بیٹھا وہاں مچھلی پکڑ رہا ہوں تو تیرا سکون کیوں برواد ہو رہا ہے؟ اگر میں پہرے سے سکون ہوں اور ایک قوم اپنے اس آواز کو جو انرڈجی کے ثرو آئی ہے اور بلڈ ہو چکی ہے وہ اس کا قتل کر دے گی وہ کہے گی بھائی میں تیرا گلہ گھوڑ دوں گی اور یہ میرا فیصلہ ہے لیکن یہ جہاں پر میری پوزیشن ہو چکی ہے میں اس کو نہیں بدل ایک ٹائم پر حاکم کے آگے بھی وہ آواز دوانی پڑے گی آپ کو دو حاکم نہیں ہو سکتے بڑی مس ہینڈلنگ اس نے گلتی اس لیے نہیں کرنی ہوں کہ وہ تو بیٹھا ہے کوئے میں یاد رکھئے گا گلتی ہمیشہ وہ کرے گا جو ایکسپیرنس کر رہا ہے وہی آدمی ایوالو ہوتا ہے وہی آدمی چینج ہوتا ہے وہی آدمی اڈاپٹ کرتا ہے اور وہی آدمی ڈیورس ہوتا ہے جس انسان کے اندر اس کے اندر کی دنیا اسے یہ کہنیونس کرتی ہے کہ میں کل نہیں ہوں میرا حسن اس کائنات کے اندر مربوط ہوا ہے مختلف شاخوں سے میں زیادہ حسین تب بنوں گا جب میں زیادہ ایکسپلورر ایکسپیرنس کروں گا اور وہی آدمی دوسرے براور میں دوسرا آدمی ڈر کی وجہ سے ایکسپیرنسز کی وجہ سے لو اینرجی کی وجہ سے وہ کہتا ہے بھئی میں یہ پنگے نہیں لے سکتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے گھوم پھر کے وہ ایک بہت اچھا جملہ تھا کسی نے ایک بندہ مچھی پکڑ رہا تھا سکون سے کسی نے آکے بولا تم یہ کیوں نہیں کر رہے تو اس نے بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے سو بار پر پر تم یہ کیوں نہیں کر رہے تم ٹائم کیوں زائے کر رہے تم مچھلی کیوں پکڑے بڑھ کے تو اس نے پھر آگے سے بڑی زبردست وہ ایک سٹوری ہے میں نے اس کو کارٹون میں بھی کئی دیکھا تھا کہ وہ اس سے بولے گا کہ تم پڑھائی کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ میں پیسہ کماؤں تم پیسہ کیوں کماؤں رہے ہو تاکہ اس لیے کہ میں فسیلیٹی کر سکوں اپنے آپ کو چیزوں سے پر چیزیں کیوں لے رہے ہو وہ چیزیں میں اس لیے رہے ہو تاکہ میں اس سسٹم کے اندر جو ہے سروائیو کر سکوں تم سروائیو کیوں کر رہے ہو تاکہ میں گروہ کر سکوں تم گروہ کیوں کر رہے ہو تاکہ میں جو ایک اپنی شناکت بنا سکوں تم شناکت کیوں بنا رہے ہو تاکہ میرا ایک پہچان ہو میرا معاشرہ میں ایک نام ہو ایک سسٹم ہو یہ کیوں کر وہ ساری گھومتے میرنمیس کا جواب پر ہے کہ میں یہ سب اس لیے کروں تاکہ مجھے سکون دیں تو بولا جب میں سکون سے بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا ہوں تو تیرا سکون کیوں برواد ہو رہا ہے کہ میں پہلے سے سکون دوں تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک پارٹی تو یہ کہہ دی کی نا کہ بھئی مجھے اتنا ایوالف ہونے کی ضرورت نہیں جب گھوم پھر گیا کہ میں نے کشتی میں ہی بیٹھنا ہے تو میں اتنا پنگا کیوں لوں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اب بڑا گہرا جنگل ہے اگر ایک پارٹی اپنی اصل کے اندر اپنی اوریجنل میں اگر کلچرلی اصل ہو ایڈیولوجیکل اصل ہو سٹیٹس وائس اصل ہو فینینشل اصل ہو اس کو چھوڑ کے کسی بھی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جانا چاہتا ایک قوم اس کو قید سمجھتی ہے وہ نہیں رہ سکتی اسے چاہیئے کچھ ٹھیک ہے وہ نکلے گی بھائر اور ایک قوم اپنے اس آواز کو جو انرجی کے تھرو آئی ہے اور بلڈ ہو چکی ہے وہ اس کا قتل کر دے گی وہ کہے گی بھائی میں تیرا گلہ گھوڑ دوں گی اور یہ میرا فیصلہ ہے لیکن یہ جہاں پر میری پوزیشن ہو چکی ہے نا میں اس کو نہیں بدلنا چاہتا ہوں تو وہ اپنے اندر کی اس فطرت کی آواز کو دبائیں گے اور دوانا پڑے گا اور یہ ایک اور نکتہ بھی ہے ایک ٹائم پر حاکم کے آگے بھی وہ آواز دوانی پڑے گی آپ کو دو حاکم نہیں ہو سکتے دو رولر نہیں ہو سکتے نہ سٹیٹ کے نہ گھر کے ایک ہی سسٹم کے اور ارگنائزیشن کے دو باپ نہیں ہو سکتے ایک ہی بڑا ہوگا تو وہاں بھی دبائیں تو کسی جگہ پر انرجی اتنی باولی ہو جاتی ہے اندر کا لائٹ سورس اور اندر کے انڈلیمنٹس اتنے باولی ہوتے ہیں کہ وہ اسے خدائی کی طرف لے جاتے ہیں تو فیرون کوئی سے اب اتنا آرہا تھا آرہا تھا آرہا تھا آرہا تھا تو وہاں روکنے والا کہیں تو کہیں پر اس کو روکنا پڑتا ہے اور کہیں پر اس کو پش کرنا پڑتا ہے کہیں پر یہ آپ کو پش کرتی ہے کہیں اس کو دوسرے کے ساتھ ملانا پڑتا ہے اور پھر ایک بڑی انرجی بن جاتی ہے وہاں پر and that's how a man starts becoming so big, darker than life جسے ہم کہتے ہیں تو کہیں سے روکنا بھی ہوتا ہے کہیں اس کا گلہ بھی دبانا تو کہ یہ گلتی سے بڑے گلت domain میں بھی چلی جاتی ہے کبھی ایک آدمی کو ترقی مل رہی ہے ایکسپوزر مل رہا ہے ایکسپلوریشن مل رہا ہے تو وہ یہاں گلت لین میں بھی گلت جائے گا سہی زیادہ تر جو پرابلمز اور جو بڑے مس ہیپس اور فیلیرز اور بڑی مس ہینڈلنگ اس نے گلتی اس لیے نہیں کرنی ان کے وہ تو بیٹھا ہے کوئے میں یاد رکھے گا گلتی ہمیشہ وہ کرے گا جو ایکسپیرینس کر رہا ہے جو ایکسپلور کر رہا ہے جو چیلنجز لے رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف بیٹھا ہے وہ تانے دیتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو کہے گا میں تھے تو انہوں کیا سی مچھلی پکڑی آپ آگے کہ مچھلی تو یہ ہی پکڑنی ہے تو انہوں بڑا شوق سی اگے ایکسپلور کرندا